اسلام علیکم کیا حال چالیں سب کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھروں میں خوش شہر آباد رہیں اور صحت اور تندرستی والی زندگی کے ساتھ لمبی عمر پائیں آمین سمامین یہ ہے جمعہ کے دن کا ویلوگ اور یہ ہے صبح کعبہ اور یہ ایک گلہری صاحبہ ہیں جو پورے یاد میں دندراتی پھر رہی ہیں اور انہوں نے کافی پودے خراب کر دیئے کیونکہ ان کو کھانی ہوتی ہے مٹی اور پتہ نہیں کیا مٹی کے اندر سے نکال کے کھاتی ہے یہ یہ دیکھیں پورے یاد میں گھومتی پھر رہی ہے اور موسم بڑا اچھا ہے آج یہ دیکھیں یہ صبح کا وقت ہے اور یہ ہے دوپہ کا وقت ہم لوگ جھومے کے نماز عدا کر کے نکلے ہیں اور یہ دیکھیں بادل چھائے میں ہیں کہیں کہیں دھوپ بھی ہے بادلوں کے بیچ میں سے سورج پوری کوشش کر رہا ہے نکلنے کی بہت اچھا ویدر ہو رہا تھا اس وقت نہ گرمی تھی نہ سردی تھی ہلکی ہلکی پھوار بھی تھی کہیں نہ کہیں تو جمعہ کا مبارک دن ہے میں اور بچے نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے افغان ریسٹورنٹ میں اس کا کھانا بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کڑھائی اور وہی اپنا یہ چپلی کباب ریزن والی چاول بہت اچھا لزیز کھانا تھا یہ اس کے مسائلے بہت ہلکے ہوتے ہیں اس کے بچوں کو بہت پسند ہے گرم گرم سی کڑھائی تھی یہ چپلی کباب بھی بہت مزے گئے تھے اور لیم شنک رائز تو بہت زیادہ اچھے تھے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پیا کہوا کیونکہ مسائلے تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ ہیوی ہو جاتا ہے کھانا اور یہ ہے گھڑ گھڑ اور کہوے کا بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے اور یہ پھر دوسرے دن سے ہفتے کی صبح ہے اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ آج بچوں کے لئے میں بنا رہی ہوں خاگینا پراتھے اور شامی کباب بچوں نے تو کہا تھا کہ ہم بریڈ کے ساتھ کھا لیں گے لیکن میں نے کہا نہیں چھٹی کا دن ہے تو پراتھے اس لیے بنائے میں نے اور خاگینا بھی بنا رہی ہوں آملیٹ کہہ سکتے ہیں خاگینا کہہ سکتے ہیں اس کو تو اس کے لئے میں پیاس کٹ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں پیاس چاپ کر رہی ہوں اس طرح سے اب کڑائی کے اندر میں نے ڈال دیا تھا تیل اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس اس کو میں ہلکا سا گلابی کروں گی اور پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا ٹاماتر چاپ کر کے یہ ہمارے بھتیجے صاحبیں جو ٹاہل رہے ہیں ان کو بھوک لگ رہی تھی کافی اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ناشتہ تیار ہو اور وہ کھائیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہری مرچے اور سائیڈ میں میں رکھ دوں گی شامی کباب پرائی کرنے کے لیے آٹا میں کون چکی ہوں دیکھیں اس میں میں نے ڈال دی ہری مرچیں اب میں ڈال رہی ہوں لال مرچ پاورڈر تھوڑی سی حل دی تھا کہ وہ انڈے کی سمیل نہ آئے زیادہ تھوڑا سا نمک اور اب اس کو ملکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں نے یہ چار انڈے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک اور لال مرچ پاورڈر اب اس کو میں اچھے طرح بیٹ کر لوں گی اور وہ میں ڈال دوں گی کڑھائی میں پیاس کے ساتھ اور یہ میں ہلکی ایش پر بناؤں گی آج میں نے کم کر دیئے کباب میرے فرائی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہرہ دھنیا بھی کٹ کے ڈال دیا تھا اب میں بنا رہی ہوں پراتھوں کے لئے پیڑے بچوں کو تو ڈبل روٹی کھانی تھی لیکن میں نے کہا کہ نہیں وہ تو روزہ نہ کھاتے ہیں تو آج چھٹی کے دن ہے تو ذرا اچھا سا ناشتہ ہونا چاہیے کبھی کبھار پراتھے اچھے لگتے ہیں بچوں کو میں نے کہتے تھا کہ تم لکھ پیڑ چھو میں پراتھے ڈالتی جاؤں گی اور تم لکھ کھاتے لائے تو اب وہ انتظار کر رہے ہیں شام کو ہمیں کسی نے دعوت پر بھلا آئے تو ہم لوگ انشاءاللہ شام کو دعوت پر جائیں گے میں آپ کو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اگلے اس میں دکھاؤں گی کہ ہم نے وہاں پر جا کے کیا کھایا گرمہ گرم بلدار پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں اور کبھی کبھی کھائے جائیں تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ میرا خاگینہ تیار ہو گیا اور اب میں پراتھے تیار کر رہی ہوں کافی گھروں میں ویسے ہفتے اور اتوار کے دن اسی طرح شاید ناشتہ بنتا ہے زرہ بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو آرام سے بیٹھ کے وہ ناشتہ کر لیتے ہیں منہ تو سکول کالیج جانے کے لیے ان کو اتنی جلدی ہوتی کہ کبھی کبھر تو ناشتہ بھی نہیں کرتے بچے میں نے بہت ہلکا تیل ڈالا تھا یہ میں اندر روٹی کے اوپر تیل لگا رہی ہوں اس کے ساتھ میں ہلکا سا خوشک آٹا بھی چھڑک لوں گی میں نے خوشک آٹا چھڑک لیا اس کے اوپر اور اب اس طرح سے میں فولڈ کر رہی ہوں میں کافی طرح سے پراتھے بناتی ہوں اور ابھی مجھے جلدی تھی تو میں نے جلدی میں اس طرح سے بنائے ہیں بار بی کیو کے ساتھ میں ڈیپ فرائی پراتھے بناتی ہوں انشاءاللہ جب بار بی کیو کروں گی تو آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی کہ ہمارے یہاں کیسے بار بی کیو ہوتا ہے اور کس طرح سے پراتھے تیار ہوتے ہیں میں نے بچوں کو کہہ دیا تھا کہ آکے بیٹھ جاؤ میں پراتھے ڈالتی جاؤں گی اور کھاتے رہنا دیکھیں ایک طرف سے وہ سک گیا اب میں دوسری طرف سے میں نے پلٹ دیا ہے شام کو دعوت میں جانا ہے اس کی بھی تیاری کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا تیل لگایا ایک طرف میں دوسری طرف تیل نہیں لگاتی اور کوشش کرتی ہوں کہ کم تیل میں ہی فرائی کروں یہ دیکھیں کتنے خستہ پراتھے لگ رہے ہیں اور بہت مزے کے بنے تھے یہ دیکھیں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں یہ میں نے چنگیر کے اوپر پپر ٹاول رکھ لیا اور اب میں نے اس کے اوپر پراتھا رکھ دیا میں نے ان کو دے دیا اور میں یہ دوسرا پراتھا تیار کر رہی ہوں گرم گرم ناشتہ استان سے ملے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اب یہ لکھا رہے ہیں اور میں پراتھے ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے یا پسند کریں ان کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ